ویلکم بیک ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ون کی خصوصی ٹرانسپیشن جاری ہے صبح سے تجزیہ بھی چل رہا ہے حافظ تارک محمود صاحب ڈریکٹر نیوز ہمارے سینئر انیلس موجود ہیں نادیا چلی گئی ہیں ان کا شو ہے سات بجے اور جہاں پر گفتگو کا اختتام ہوا تھا وہیں پر جی آئی ٹی کے حوالے سے یہ کافی اب جب تفصیلات آ رہی ہیں بی بی سی سی این این ہر جگہ یہ لکھا ہوئے ہیں بڑی بڑی ہیڈ لائنز ہیں بینر ہیڈ لائنز ہیں کہ جی پاکستان کے وزیر آزم اور ان کے بچوں کے لیے جی آئی ٹی تشکیل دینے کا حکم گلف سیل کہاں سے لگائی پیسے کہاں سے آئے لڈ اور آپ نے اور ریمارکس کے اندر بھی تارک صاحب یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے ایسی ایسی باتیں کورٹ میں کی ہیں جو انکسپٹیبل باتیں ہیں یہ ریمارکس ہیں جس کے بلکل ایسا ہی ہے اور جو اب چونکہ وہی بات ہے کہ جب فیصلے کی تفصیلات سامنے آئیں گی اور ڈیٹیل ہوگی تو پھر تو آپ کو بہت ساری ایسی چیزیں اور مل جائیں گی جس سے آپ کو پتا چلے گا کہ کورٹ نے کتنا زیادہ آدم اعتماد کا اظہار کیا یہ نواز شریف صاحب کے مکمل احساسوں کی تحقیقات ہیں یہ بسی کلی کہ آپ جو آپ نے جو جو بھی احساسیں بنائے ہیں وہ کہاں سے ان کے ذرائع آمدن کہاں تھے اور وہ کس طریقے سے آئے اور کیسے آپ نے پیسے باہر بھیجے اور یہ جو سٹیل میں لگی جدہ میں لگی دبائی میں لگی کتر میں کس طرح سے سرمایہ کاری ہوئی لندن میں جو آپ نے اتنے مہنگے ترین اربو روپے کے جو اپارٹمنٹس خریدے گئے وہ کہاں سے پیسے آئے ووٹ بینک کو نقصان ہوگا ووٹ بینک کو نقصان تو اب ایک سیکنڈری چیز ہے نا وہ تو آپ کو پتا ہے کہ ووٹ بینک کی پولٹکس ایک ڈیفرنٹ ہے رورل ایریا کے اندر جہاں پہ اس ملک کے اندر میں نہیں جس طرح انہوں نے دوہزار تیرہ کے الیکشن پیپلز پارٹی کی کرپشن کیمپین کے اگین سویپ کیا کہ یہ ان کے پیٹ پھار لیں گے اور سویس اکاؤنٹوں سے یہی کر رہے تھے نا دونر بار شہباز شریف صاحب نے کہا زرداری صاحب کو کیا کہتے تھے علی بابا وہی تو کہہیوں لیکن اب یہی چیز ان کے اگینسٹ ہوگی یہی چیز ان کے اگینسٹ عمران خان صاحب سب سے زیادہ مٹیریلائز کریں گے اور عمران خان صاحب کا پوائنٹ آف یو یہی ہوگا کہ میں پہلے کہتا تھا کیونکہ عمران کی اوپر آپ سو چیزوں پر اعتراض کر رہے عمران کے اوپر اعتراض آپ کرتے ہیں کہ جی ان کو سیاست کرنی نہیں آتی عمران کی اوپر آپ کہتے ہیں کہ جی وہ ایروگنٹ ہیں عمران کی اوپر آپ کہتے ہیں کہ جی وہ سیاسی سوج بوجھ نہیں رکھتے وہ جذباتی ہے عمران کے جو ہے نا وہ صحیح موقع پر صحیح فیصلے نہیں کرتے لیکن ایک ایڈوانٹیج تو عمران کو ہے کہ وہ اس کی اوپر جو ہے کرپشن کا کوئی چارج نہیں ہے اور تمام تر چیزوں کے باوجود کوئی لوگوں نے اس کے شاکت خانم کو کانٹروورشل کرنے کی کوشش کی نمل یونیورسٹی کو کانٹروورشل کرنے کی کوشش کی اور ہر ہر طریقے سے کوشش کی لیکن یہ جو کرپشن فائننشل کرپشن کا جو معاملہ ہے اس کی اوپر عمران خان کی اوپر اب تک کوئی ایسی چیز نہیں ہو سکی جس کی اوپر انگلی اٹھائی جا سکے اور کرے اور یہی سب سے زیادہ پوزیٹیف پوائنٹ ہے عمران خان کی پولٹکس کا کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کی جو رولنگ پولٹیکل پارٹیز ہیں جس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی ہے جس کے اندر پاکستان مسلم لیگ نون ہے جس کے اندر عوامی نیشنل پارٹی ہے جس کے اندر جمعیت علماء اسلام یعنی جو جو لوگ جب جب بھی اقتدار کے اندر رہے ہیں ان کی اوپر کرپشن کے حوالے سے الزامات لگتے رہے ہیں اور ان کی باتیں ہوتی رہی ہیں ایک ٹوٹیلٹی میں نہ صحیح ان کے حضرہ کی کرپشن کی چیزیں ہوتی رہی ہیں اور وہ آتی رہی ہیں یہ علیہ دا بات ہے کہ ہمارے ہاں کا پروسیکوشن سسٹم کی ناکامی کی وجہ سے عدالتی سسٹم شاہ صاحب اسلام علیکم علیکم سلام کیسے آپ ٹھیک ہیں اسلام آباد کے جو گرم موسم ہے اس میں جو سیاسی گرمہ گرمی ہے وہ اور شاہ سید کی عوامی نیشنل پارٹی کیا کہیں گے آپ اس پہ سب سے پہلے کہ میں آپ کو شکریہ دا کروں دیکھ میں سننے والے کو سلام پیش کرتا ہوں میں نے پہلے جو یہ کمیس یہ نا کی یہ پہجامہ آئے پانا منی پہجامہ سے مننا ملنا کچھ نہیں ہے آج بھی اگر آپ دیکھا جائے تو کوڑا پہاڑ نکلا چوہا یہ وہ چیز جو ہماری مرکی صدر نے شروع میں یہ بات کہی تھی کہ عمران خان نواز شریف کی سپورٹ کر رہے یہ ان کو فیدہ اور وہی چیز ہوا نواز شریف نے ایک سال پچھلے اپریل سے اس اپریل تک ایک سال تو یہی جو ایمنٹ ہوا اپنا حکومت چلاتے رہے اور ٹی وی ٹاک اور سارے شور چلتے رہے عدارت کے سامنے بھی عدارت کے اندر بھی عدارت کے گیر پر لوگ پاکستانی عوام کنفیز اور پریشان جو فیصلہ آیا اب پھر وہی جہا ہے کہ وہی انکواری ثبوت نہیں ہے ثبوتیں ہیں بھی اور ثبوتیں نہیں ہیں لہٰذا یہ جو چیز کنفیزن ہے اب یہ اس پر دو مہینے آرام سے تین مہینے پھر ہی قہانی چلتے رہے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا وہ نہ شونا کچھ نہیں شو کہ پاکستان میں جب بھی جو ریس انکواری ہوئی یہ اچھی تاریخ نہیں رکھتا نہیں سمجھتا کہ آج پھر یہ ظاہری بات جو نمیران خان سپورٹ کرتا ہے نواز شریف کا یہ بھی سپورٹ کی ایسا تھا چونکہ آج پھر وہ جہاں پھر وہ واپس ہوتے نہیں ہوتے ہی جہاں سے شروع ہوئے تھے یہ کامسٹر کے پالے مل میں پہلے کچھ نہیں کہو نہیں لیکن شاہی سید صاحب ایک بات بتائیے گا کہ اتنی تظلیل اتنی تذہیق سپریم کورٹ کر رہا ہے گارڈ فادر سے آپ کی فیملی کو تشبیح دے رہا ہے مافیا کہہ رہا ہے آپ کی فورچین کو کرائم کہہ رہا ہے دو ججز آپ کو فوری طور پر ناہل کرنا چاہتے تھے تین ججز تھے پھر بھی آپ کی عزت رکھ لی کہ ساٹھ دن کا آپ کو موقع دے دیا لیکن مانا آپ کو نہیں کتری کے خط کو اٹھا کے وزیراعظم نے پیش کیا انہوں نے اٹھا کے انہوں نے ڈسپنڈ میں پھیک دیا سر اور کتنی تظلیل کرائیں گے یہ تظلیل نہیں ہے یہ ذلت نہیں ہے یہ رسوائی نہیں ہے تو کیا ہے کس بات کی مٹائیاں بانٹ رہے ہیں یاسمین یہی تو آپ جو کہتے ہیں میں نے شروع دن میں یہی بات کہی تھی کہ اس سے مننا مننا کچھ نہیں ہے جو اس کا مہم بنیادی مقصد ہے سیاستدانوں کی تظلیل ہونا وہ بڑا ہو بھی گیا اور مزید ہو رہا ہے کیونکہ اس پاناما میں دو سو اٹھالیس لوگوں میں سیاستدانوں کے علاوہ بزنسمن بھی تھے اس میں جو عدالتیہ کے لوگ بھی تھے اور اس میں مختلف لوگ تھے پاکستان برام سے پیتے ہوئے صرف جو تظلیل ہو رہی ہے رسوائی ہو رہی ہے سیاستدان خود اپنے ہاتھوں سے ایک بزنسے سے کر رہا ہے نہیں لیکن شاہی سید صاحب اسلام ایک رپبلک آف پاکستان کے پرائم منسٹر ایک جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہوں گے آپ خود سوچیں ذرا اس منصب کا مقابلہ کریں جے آئی ٹی سے جہاں جس کی عدالتوں میں چال سو بہت سا عرب روپے کا کر کے بھی جاتے ہوتے ہیں عدالت سے نکلتے ہیں جو جو لوگ ایک سو ٹو مڈر مان کر کے اجمل پہانی جیسے لوگ باہر آتے ہیں پاکستان میں سیاستدانوں کو پانچیہ بھی اٹھے ہیں سیاستدانوں کے سارے چیزے اٹھے ہیں میرے خالد ہے یہ ہم لوگ آتی ہو رہے ہیں ہمارے میں کوئی چیزے بات نہیں ہے جس ملک میں جن کے دردی سے مردان میں محولی خان یونیسٹی میں جو بچے کو شہید کیا گیا تو یہ یہ چیز ہے تو ہمارے میں کوئی چکا نہیں ہے نہیں چیزے نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن شاہ صاحب آپ خود دیکھیں آپ کت سے تجبیح دے رہے ہیں آپ نے پرائم منسٹر کی جی آئی ٹی کو اجمل بھاڑی کی جی آئی ٹی سے ملا لیا بس یہی افقہ سے رہ گئی تھی آپ خود سوچیں نا نہیں جی آئی ٹی دیکھو بات سنو یہاں پر ہوتا ہے یہ جی آئی ٹی تیم پاس کرنے کے بہان ہے اب اس کو وہ جی آئی ٹی آپ نہ لیو آپ جو اس کے لئے دے وہ تذلیل ہے یہ پاکستانوالوں کے تذلیل جو کریپشن کرتے ہیں جو کریپشن کا حرام پیسہ کاتا ہے جو پیٹ پر حرام پڑھا ہوا ہے اس کے لئے کیا مانا رکھتا ہے ہمیں خوشی بھی حسولاً اخلاق کرنے چیزوں کو تو خود ہمارے لئے شرم کی بات ہے لیکن یہ جو اخلاقیات کے بات آپ کرتے ہو یہ صرف بولنے کے حد تجھے یہاں پہ اخلاقیات پہ کس نے عمل کیا ابھی میں آپ ایک چیز اب وہ آج میرے پاس ایک وقت سا بھئی آپ کو چیک کر رہے جو انیشن کمیشن کے ریکارڈ ہے وہاں بھی جتنے بڑے بڑے نامی گرامی لوگ ہیں ان کے اگر آپ اسے دیجے سے دو دن سال پہ عرب روپے بڑھ گئے کیسے بڑھ گئے عرب روپے کون کماتا ہے تس کیا دیتا ہے کچھ بھی نہیں لیکن پچھنے دوازہ تیرے میں ان کی اسے اگر پچانس لاکھ دے آج وہ ایک عرب پچانس کروڑ ہے یہ کیسے ہوا آج ٹھیک ہے شاہی سعید صاحب بہت پوچھ رکی اب وقتیں گالے کا ایک اور چیز آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہوں یہ ہے this is how سپریم کورٹ اتنی کنونس تھی آپ یہ سنیں یہ ایک فرنچ انہوں نے کورٹ کی ہے یہاں پہ اس کے میں translation کر دیتی ہوں secret of a great success for which you are at a lost to account is a crime that has never been found because you because it was properly executed مجھے بتائیں تاریخ صاحب کیا رہ جاتا اس کے بات رہ تو مافیا criminal ہاں لیکن بلنا ٹھیک ہونا چاہی جو کہہ رہے نا کہ بھئی کیا ہے جو لوگ عرب و روپے کھا گئے جو ملکی دولت لوٹ کے لے گئے ان کو یہ جی آئی تی لے کہاں گئے یہ لے کہ پیسہ باہر چلا گیا پیسہ باہر چلا گیا لیکن وہ نصیب ہو رہا ہے ان کو وہ تو ابھی بھی یہاں آرام سے بیٹھے لیکن آپ 24-7 یہ تظلیل پروگرام تو جاری رہے گا ماں سے بھائے ان لوگوں کے آپ ان کے لوگوں سے ملے ہیں میں ایک صاحب سے ملا جن کے اوپر بہت بڑی کرپشن کا الزاب تھا انہوں نے کہا میں پاکستان کے ٹیلی ویژن چینلز دیکھتا ہی نہیں ہوں نہ میں اخبار پڑھتا ہوں آپ کرتے رہے جو کچھ کرنا ہے میرے خلاف روز پروڈرام کریں کچھ اور کریں تو میں جب دیکھتا ہی نہیں ہوں نہ میں سنتا ہوں تو آپ کو میں نے اپنے اپنے گھر والوں کو بھی منع کر دیا پارٹی کی ہوا کچھ نہ ہو بے شک کوئی اناروں پر خط نہ لکھا گیا ہو بے شک ایک منٹ کے سائلنس میں وزیراعظم گھر چلا گیا ہو اس کو بھگتنا تو پڑا نا خمیزہ بلکل بھگتنا پڑا تو یہ کیا سمجھتے ہیں یہ چھوٹ جائیں گے وہ ٹیگ ہو گئی دو چیزیں ٹیگ ہو گئیں پیپلز پارٹی کے ساتھ ایک بیڈ گورننس اور دوسری کرپشن کہ جی آپ نے ڈیلیور کچھ نہیں کیا اور دوسری یہ کہ آپ نے کرپشن کیے ہر ہر چیز کے اندر آپ نے کمیشن لیے ہیں ٹھیکے لیے ہیں فلا نہ کیا ہے سب کچھ کیے اور اس ٹیک کو ابھی تک پیپلز پارٹی اپنے سالہ دہ نہیں کر سکی کوششوں کے باوجود پیسے تو انہوں نے کوششیں بھی کمی کی ہیں لیکن جتنی بھی کوشش کی اس کے باوجود بھی وہ اس سے نہیں نکل سکے چیف منسٹر تبدیل کیا فیس بدلہ پارٹی کی وہ خد و خال بدلنے کی کوشش کی بلاول کو لے کے آئے کشمیر میں مودی کا جو یار ہے غدار ہے تک کے نعرے لگا دیئے گھوم پھر کے بات وہی آگئی وہی آگئی عمران خان کے لیے یہ سب سے بڑا پولٹیکل پوائنٹ ہوگا کہ نواز شریف صاحب بھی اسی جگہ پہ کھڑے ہیں جہاں نواز شریف صاحب آصف زرداری کو کھڑا کرتے ہیں اور پیپلز پارٹی کو کھڑا کرتے ہیں کہ انہوں نے کرپشن کے علاوہ کچھ نہیں کیا تو عمران خان صاحب کے لیے یہ ایک بہت بڑا پولٹیکل جس کو کہے کہ مائلج حاصل کرنے کی چیزیں لیکن پاکستان کی جو الیکٹورل پولٹیکس ہے اس کے ڈائنامکس ڈیفرنٹ ہیں یہاں پر جو ہے جس کی طاقت اور اختیار ہوتا ہے وہ دھاندلی کا تا ہے یہاں پر ذات برادری کی بنیاد پر ووٹ ڈالے جاتے ہیں یہاں پر جاگیرداروں سرمایہ داروں اور سرداروں کو ووٹ ڈالے جاتے ہیں یہاں پر تو آٹے کے کنستر اور گھی کے ڈبوں کی اوپر ووٹ ڈالے جاتے ہیں یہاں پر لسانیت پر ووٹ ڈالے جاتے ہیں یہاں پر سیکٹیرین کی اوپر ووٹ ڈالے جاتے ہیں سر جسٹس اجاز کے ایک اور کومنٹ ہے سینئر لائر بھی ہیں فارغ نسیم صاحب وہ بھی معیصت موجود ہیں سن رہے ہیں ان کو بھی ویلکم کرتے ہیں ان سے بھی اس پر موقف لیں گے جسٹس آسف نے کہا اپنے ایک ریمارک میں جسٹس اجاز عفضل صاحب نے کہا سوری اپنے ایک ریمارک میں انہوں نے کہا کہ جو فلسفی حکمران ہوتے ہیں نا وہ کاروباری حکمرانوں سے بہتر ہوتے ہیں کیونکہ وہ کم از کم اپنے فلسفے کی سوچتے ہیں حکمران یہ تو لاؤس اینڈ پروفٹ کی سوچتے ہیں فروغ نسیم صاحب السلام علیکم سر دو تین ابحام ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ناظرین کو کلیر بھی ہو جائیں ایک تو یہ ہے کہ جب یہ جی آئی ٹیز یہاں پہ بنتی ہیں جو کہ سندھ کے اندر آپ مختلف آپ نے دیکھے ہیں کیسز میں اور بڑے بڑے کیسز میں جب بنتی ہیں اور جب وہ عدالتوں میں جاتی ہیں تو وہ اس کو قانون شہادت کا درجہ حاصل نہیں ہوتا اور عدالتیں ان جی آئی ٹیز کو تسلیم نہیں کرتی ہیں جو جتنے بھی لوگ رہے ہیں ایم کی ایم این پی پیپلز پارٹی بڑے بڑے کرمنلز کے خلاف جو بھی بنیں تو اب یہ جی آئی ٹی ان جی آئی ٹیز سے کس طریقے سے مختلف ہوگی اور اس کی اتھارٹی کتنی ہوگی اور اس کا جو طریقہ کار ہے وہ کیا ہوگا یہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے ناظرین کو تھوڑا بتا دیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک فائنل فیصلہ نہیں ہے یہ اکمین پنائی ہے یہ انٹرم آرڈر ہے فائنل فیصلہ جو ہے وہ دو مہینے کے بعد ہوگا جب یہ ریپورٹ جی آئی ٹی دے دے گی دوسری جواب نے سوائل کیا ہے اس کا سمپل جواب یہ ہے کہ وہ جو کرمنلز کی جی آئی ٹی بنتی ہے تو اس میں کرمنلز کی الزام لگاتے ہیں کہ ہم نے تو یہ انفیشن کیا ہی نہیں اور یہ مار پیٹ سے ہم سے لیا گیا ہے یہاں پر تو اپنی شاہل کہ کوئی بھی اس کو یہ ڈسپیوٹ کر پائے گا کہ یہ مار پیٹ کر کسی سے وزیر آزم یا ان کے بچوں سے کوئی بیان لیا جا سکتا ہے نہ لیا جائے گا تو یہ اس طرح کی کرمنل لاؤ علی جی آئی ٹی نہیں ہے یہ آپ سمجھے ایک انکوائری کمیشن ہے جو کہ معابلت کرے گی سپریم کورٹ کو سیکٹ فائنڈنگ میں ایک آپ کی میں قطع کلامی کرتا چلوں اسی میں جو اسحاق دار صاحب نے اپنا اعترافی بیان دیا تھا ہودہویا پیپر میل اور باقی چیزوں کے حوالے سے اور پھر وہ جو منی لانڈرنگ کے حوالے سے وہ تو اسحاق دار صاحب بھی مکر گئے کہ مجھ سے زبردستی بیان اور چیزیں کی گئیں اور وہ اس یہ جو ساری پلیز ہیں اس کے ساتھ وہ اٹیچ بھی ہے اور بہت سارے معاملات اس سے جڑے ہوئے بھی ہیں تو یہ تو اس کو سب چیز کو ڈیسون کر دیں گے نہیں وہ اس سے ہی نہیں کریں گے کیونکہ اس وقت اسحاق دار صاحب بھی کہتے ہیں انشاءاللہ صاحب کے زمانہ تھا مارشاللہ لگا ہوا تھا اور پوجی ازارت میں مجھے زبردستی یہ بیان دلوایا اب ہوں کہ ہم اسے کہیں گے اب تو کوئی بھی نہیں یہ کہہ سکتا کیونکہ بات تو سمپل ہے حکومت تو ان کی ہے تو ان کی ہوتے ہوئے ایک جے ایٹی جو کہ میرے خیال میں جب اس کا سوال جواب ہوگا تو میڈیا بھی پرو ایکٹیو ہوگی سپریم پورٹ میں بھی ہر چودہ دن کے بعد اس کی رپورٹ انٹرم رپورٹ پروگریس رپورٹ سبمیٹ کی جائے گی تو اگر کوئی زبردستی ہوگی تو ہم بتائیں گے کہ ہمارے ساتھ زبردستی ہوگی فاروخ صاحب ایک بات پتائیے گا جاسپین آز کر رہی ہوں سر thank you for joining یہ جو جائے ایٹ ہوگی who will decide I mean the court will انہوں نے بتا تو دیے کون کون میمبر لیکن how will this come to be اس کا کمپزیشن کس رہ ہوگا پرائم مینیسٹر کہا پیش ہوں گے and what if the prime minister keeps on saying کہ he's busy نہیں وہ تو نہیں ہوگی کیوجہ یہ ہے کہ پہلا آپ کا سوال بہت کچھا ہے اس کا فائنل فیصلہ سبریم کورٹ ست کرے گی یعنی اس کا فائنل فیصلہ جائے ایٹی نہیں کرے گی جائے ایٹی نے تو صرف ایک رپورٹ بنانی ہے کہ ہم نے یہ انویسٹیگیشن کی ہے جیسے آپ کو یاد ہوگا جو آرٹیکل سکس میں مشارف صاحب کا جب ٹرائل چل رہا تھا تو ایک جائے ایٹی بیٹھی اور اس جائے ایٹی نے اپنی کی رپورٹ بڑھائی جو عدالت سے اس کے سامنے سپیشل کورٹ کے سامنے پیش کر دی یہاں ایک جائے ایٹی بن رہی ہے وہ جائے ایٹی جو ہے جو بھی اس کی رپورٹ ہوگی وہ فارمیلیٹ کرے گی اور فارمیلیٹ کرنے کے بعد عدالت میں پروڈیوز کرے گی سپریم کورٹ میں اور سپریم کورٹ پر دونوں فریقین کو نوٹس دے گی دونوں فریقین پھر اس میں اپنی اپجیکشنز فائل کریں گے اس کے بعد دوبارہ سے بحث ہوگی اور پھر فیصلہ ہوگا یہ دو ڈھائی مہینے کے بعد یہ سب ہونا ہے اچھا دو ڈھائی مہینے کے بعد یہ جو سب کچھ ہونا ہے اس میں آپ کیا لگتا ہے کہ کتنا وقت درکار ہوگا اس چیزوں کے میرا نہیں خیال کہ اتنا زیادہ کوئی وقت درکار ہے میرے خیال میں سپریم کورٹ کے ججز نے بڑا سوچ سمجھ کے اس کو دو مہینے کا ٹائم دیا ہے کہ کوئی سمجھتے ہیں کہ دو مہینے میں یہ چیز سامنے آ جائے گی کہ دیکھیں الزام کیا ہے الزام یہ ہے کہ میرا صاحبان پہ بچوں پہ اور میرا صاحب کی الزام ہے کہ یہ پیسے جو ہیں وہ آپ نے ڈیکلیئر نہیں کیے اور آپ کا یہ ایسٹ ہے لانجم میں اچھا جیسے میں اپنی بات بتاؤں میں از ای سیٹیزن آس پاکستان میں اس میں انٹرسٹڈ نہیں ہوں کہ میرا صاحب نے ٹیکس کی چوری کی ہے یا میرا صاحب نے اس میں منی لانٹرنگ کی ہے میں اس میں انٹرسٹڈ ہوں کہ یہ کہیں کرپشن کا پیسہ تو نہیں ہے اگر تو یہ ان کا اپنا کوئی پیسہ ہے کسی سٹیل مل سے ہے کسی کی سیل سے ہے فروغ سے ہے تو وہ تمام چیزیں اس کی منی سیل ہوتی ہے ایک چھوٹا سا اگر میرے خیال میں کسی کے پاس ایسٹ ہو آپ کے پاس جیسے گاڑی ہے میرے پاس گاڑی ہے یا گھر ہے یہ پوچھا جائے یہ آپ کی آنکھیں میری ہے جیسے ہی میں نے کہا یہ میری ہے تو ٹیکس لاوز میں سینینچل جورس ٹوڈنس میں بارے ثبوت برڈن آف پروف میرے پہ آ جاتا ہے کہ مجھے جستفائی کرنا ہوتا ہے کہ جی فلاں فلاں میں وکیل ہوں مجھے تنی فیس میں وہاں سے میں نے یہ گھر فریدا میں نے یہ گھاڑی فریدی آپ ماشاءاللہ انکر ہیں آپ کو ایک سیلری مرتی ہے وہاں سے آپ نے یہ گھاڑی فریدی گھر فریدا بغیرہ بغیرہ اس کو کہتے ہیں فرانچل ٹریل یا ویلتھ ریکنسیلیشن اس کو کرنے کے لئے ساڈ دن بہت ہے ساڈ دن بہت ہے ساڈ دن بہت ہے فارو صاحب لیکن ایک بات پتائیں that's true آپ کے انہیں بہت ہے لیکن ایک سال تک سپریم کورٹ کو گھمایا I mean people of Pakistan want to know کون سا وزیر آزم جی آئیٹ کے سامنے پیش ہوگا اس کے بچے میں is that even possible تاریخوں پہ تاریخیں ملتی رہیں گی I don't know whether he takes it seriously or is there a shik where the supreme court binds this جی آئیٹ کہ بھائی you are not a normal جی آئیٹ you have to do this by this law of the supreme court دیکھئے اس لئے supreme court نے یہ کہا ہے کہ اس order کو implement کرنے کے لئے ایک special bench supreme court کی بنائی جائے گی supreme court نے یہ معاملہ جی آئیٹ پہ چھوڑا نہیں ہے تو جیسے ہی یہ سات دن کے بات اور اس کی جو میمبرز ہیں اس کی تشکیل بھی supreme court خود اپروف کرے گی کہ ہاں جی فلا فلا آدمی کی یہ credentials ہیں ہم اس کو اپروف کرتے ہیں he should be a member of جی آئیٹ تو اگر جیسے وہ بات آپ کہہ رہے ہیں کہ جیسے نواز شریف صاحب جو ان کے بچے appear نہیں ہوتے تو یہ تو وہ contempt کریں گے اور اگر مثال کے طور پہ جی آئیٹی والے کچھ لیکسٹی دکھاتے ہیں تو مدولی وہ کریں گے تو یہ تو content کا جیسے بن جائے گا فراق صاحب یہ ذرا ایک بتا دی جائے گا بحیثیت قانون دان کے آج جب فیصلہ آیا تو نون لیگ والے مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے کہ ہم بج گئے تحریک انصاف والے یہ کہہ رہے تھے کہ دو ججز نے تو clear cut ان کو نااہل قرار دے دیا اور تین نے ان کے اوپر کوئی اعتراض نہیں کیا انہوں نے بھی ان کے ثبوت تسلیم نہیں کیا ان کو شب تھا تب ہی جائے ٹی بنا دی ہے تو لہٰذا یہ تو تلاشی کا عمل دوبارہ شروع ہو گیا تو انہوں نے بھی مٹھائیاں تقسیم کی تو بحیثیت قانون دان آپ کیا سمجھتے ہیں کس کی جیت ہوئی ہے کس کی ہار ہوئی ہے یا نہیں یہ ابھی معاملہ جو ہے نا ہوا نہیں ہے میرے خیال میں ابھی تو ہار جیت ہوئی نہیں ہے اور اگر کوئی بھی political party چاہے میرے خیال میں the time has not come حضر میاں صاحب ڈھولک بجاتے اگر وہ یہ کہتے تین جائجے جی کہتے کہ ہاں جی یہ سادے کمین ہے ان کی خلاف کچھ بھی نہیں ہے اب کوئی تلاشی نہیں ہوگی کچھ نہیں ہوتی سب سے پہلے میں بھی ڈھولک بجاتا ہم کے ساتھ دیکھیں ہمارا پرائم منسٹر جو ہے وہ ایماندار آدمی ختم ہوئی بات لیکن اس کی برعکس کمیران خان والے اگر بہت خوش ہو رہے ہیں تو وہ خوش نہیں ہوں کہ بھائی آپ کے وکیلوں کی پرفارمنس اتنی ناقص تھی کہ جی آئی ٹی بنانی پڑی آپ کے پاس کافی سارے ثبوت تھے ان ڈاٹس کو کنیٹ کرنے کی ضرورت تھی دیو رسپیکٹ مطلب بلکل مو سے بات نکل گئی لیکن سچے ہی ہے سیر ایک بات بتائیے گا کہ اختلافی نوٹ جو ہے اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے کیونکہ وہ جو منسٹر فور انفرمیشن ہے وہ کہہ رہی ہے کہ وہ ایک نا ان کی کوئی ایسیت نہیں ہے جتی وہ جب میش تھا وہ تین دو سے جیت گئے نواز شریف ہاں وہ ریکارڈ کا بس حصہ ہوتا ہے اختلافی نوٹ کوئی اہمیت نہیں ہوتی حالکہ دو ججز نے کہا کہ یہ اب صادق اور امین نہیں رہے لیکن یہاں تک تو بات درست ہے کہ عدالت کا جو فیصلہ ہے وہ میجوریٹی کا فیصلہ ہوتا ہے لیکن جو جو مورل موریلٹی ہے کسی بھی مقدمے کی وہ اس طرح خراب ہو جاتی ہے کہ دو نے تو کہہ دیا کہ آپ صادق اور امین ہی نہیں تو آپ تو ایک تو it's a very close call نمبر ون شیکنڈی جن تین ججز نے یہ نہیں کہا کہ آپ صادق اور امین نہیں ہیں تو انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں بے کو دوسخواہ انہوں نے تو بھی یہ کہا کہ انکوائری ہوگی پھر ہم یہ فیصلہ کریں گے کہ آپ صادق اور امین ہیں یا نہیں تو ابھی تو ڈلی دور ہے اور اوپر سے گوڈ فادر کا ناول بھی کوٹ کر دی ہے وہ اب ان کی مرضی چاہتے ہیں یہ فاروق صاحب جو میجوریٹی کے فیصلے کی آپ نے بات کی تو تاریخ میں تو ایسے بہت سارے فیصلے ہیں جو کہ میجوریٹی سے ہو جاتے ہیں مگر بعد میں ان کو جو ہے وہ کس حد تک تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے وہ آپ چونکہ کوئی اور فیصلے ہو تو یہ جو خوصہ صاحب نے کہا تھا کہ تاریخی فیصلہ ہوگا تو یہ بھی وہی ہے اسی طریقے کی بات کہ تاریخ جا کے فیصلہ کرے گی نہیں نہیں بھائیزاد یہ میرے خیال میں واقعی ایک تاریخی فیصلہ ہے دیکھیں میں اس کو تھوڑا نیوٹرلی دیکھیں کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ نواز شریف ڈسکوالیفائی ہو جائے کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ وہ ڈسکوالیفائی نہ ہو وہ تو پولیٹیکل ایمیشنز ہیں میں اور آپ جیسے لوگ ہم تو اس میں انٹرسٹید نہیں ہیں ہم نے تو یہ دیکھنا ہے کہ میرے پہ کیا فیصلہ ہوا ہے یا نہیں ہوا پاکر یہ ہے کہ دو جوڈیشل اپروچز ہوتی ہیں ایک جوڈیشل اپروچ یہ ہوتی ہے پرو ایکٹیف جس میں جوڈیشل ایکٹیوزم ہوتا ہے اور ایک جوڈیشل اپروچ ہوتی ہے جو ٹیڈیشنل کلیسیکل ہوتی ہے یعنی تھوڑی اپروچ ہوتی ہے تو ٹین ججز نے ایک اپروچ رکھی ہے اور دو ججز نے جوڈیشلی ایکٹیو ہو کے ایک فیصلہ دیا ہے اور یہ سارے ڈیبینڈ کرتا تھا کہ ججز نے کیا کس قسم کی اپروچ لینی ہے ویسا فیصلہ ہونا تھا اور ہوا تو لیکن جیسے کہ آپ کے سامنے ہیں کہ جو ایویڈنس پی ٹی آئی کے پاس تھی ٹی آئی نے وہ ایویڈنس سائٹ کر کے چھوڑ دیا ججز پہ کہ آپ خود ڈاٹس کو کنیکٹ کریں پیر آج ان کو چاہیے ایسا کہ اس کو کنیکٹ کر کے اگر دیتے شاید یہ فیصلہ کچھ اور ہوتا بلکل آپ ٹھیک کریں بہت بہت شکریہ فاروخ صاحب thank you very much for sharing your time with us important باتیں جو انہوں نے بتائی وہ جی آئی ٹی کے حوالے سے تھی حافظ صاحب آپ کا آپ کا بھی شو ہے گیارہ بجے آج جی انشاءاللہ انشاءاللہ تو میں نے کہا شو کی بھی تیاریاں کریں اور نیوز کی بھی تیاریاں کریں ٹائم میرے خلال سے آج تانسکشن کا بہت اچھی بات کہ فاروخ صاحب نے اور بہت اچھے طریقے سے لیبیرٹی جاتے ہیں دو نے تو کہہ دیا کہ صادق اور امین نہیں ہیں لیکن تین نے یہ نہیں کہا کہ آپ ہیں بلکل بلکل نہیں اگر وہ کہتے ہیں جی انشاءاللہ اس کا اچھے طرف یہ ایک اچھے طرف جو کہ کمیشن سوپر ویسے جی اچھے طرف جو سپریم کورٹ کی جو سپریم کورٹ کی سپیشل جی اچھے طرف ناجرین اب یہاں ترانسوشن کا وقت تو اختتام ہوتا ہے نے سارے انکرز کو جنہوں نے ہمارے سے پارٹسپیٹ کیا ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اور ستے تینٹو نیوز انشاءاللہ تعالیٰ فور مور نیوز مور کوریج آپ دیکھ سکیں گے ٹونائیڈ جیسپین دس بجے اور پھر گیارہ بجے آپ دیکھ سکیں گے انشاءاللہ تعالیٰ تایک محمود صاحب کا شو آپ نے خیال رکھتے ہیں لیکن پیش اس سے پہلے آپ کو ڈاکٹر شاید مسعود کا شو بھی دیکھنا ہوگا آٹھ بجے اور دس بجے تو آپ کا ہے ہی شو لازم اور نیوز ون کے ساتھ ڈاکٹر شاید مسعود لازم اور ملزوم ملزوم کیا کہتے ہیں کیونکہ ڈاکٹر شاید کی باتیں لوگ سننا چاہیں گے کیونکہ پورے فیصلے کے بعد سے ڈاکٹر شاید غائب ہیں اور ڈاکٹر شاید نے سب چیزیں اپنے شو کے لیے بچا کے رکھ لیا ہے اور ہم لوگوں سے سب کچھ بلوا لیا ہے اپنا خیال رکھئے گا ناظرین آپ سے دس بجے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ